اس وقت سب شہروں کے بلدیاتی دارے ڈی ایم جی افسران کے پاس ہیں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں وہاں گندگی کی حالت دیکھ لیں یہ ماتمی مگر مبنی بر صداقت فکرہ دوست عزیز جناب راوف کلاسرا کا ہے دو تین ہفتے پہلے جب خبر چلی کہ اسلام آباد کے دو سرکاری ہسپتالوں کے سربراہ فوج سے لیے جائیں گے تو مجھے یہ خبر بلکل نہ بھائی سیول محکمے سیول افراد ہی کے چارج میں رہنے چاہیے یہ ایشو کچھ صحافی دوستوں اور دیگر کچھ اصحاب سے شیئر کیا ان میں سے کچھ دوست سخاں ہیں اور سچ بولنے کے لیے مشہور امید یہ تھی کہ میرے نقطہ نظر کی تائید ہوگی اور وہ اس فیصلے کے مخالفت کریں گے مگر تاجب ہوا کہ زیادہ تر کی رائے اس فیصلے کے حق میں تھی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ان دنوں شفاہ خانوں میں مریض رول رہے ہیں انتظار گاہوں میں بیٹھ بیٹھ کر گل سڑ رہے ہیں اور بدنظمی نے ان ہسپتالوں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس کے پیش نظر فوجی افسر ہی آ کر کچھ کریں تو کریں اس پر اپنا ذاتی تجربہ یاد آ گیا چند سال پہلے ایک نیفرولوجس سے ملنا تھا جو بظاہر اسلام آباد کے بڑے سرکاری ہسپتال سے وابستہ تھا کئی دن جاتا رہا مالیات کا سربراہ پروٹوکول بھی دیتا اور چائے بھی پیلاتا مگر ڈاکٹر دستیاب نہ ہوا پانچوے دن شام کو اس کے نیجی مطب پر گیا نظرانہ پیش کیا تب حضرت کی زہرت ہوئی برادرم کلاسرہ صاحب کا قول سب سے زیادہ خود وفاقی دار الحکومت پر صادق آتا ہے یہ شہر جو کبھی شہر دل بھران تھا یوں لگتا ہے اب زاغو زغن کا مسکن ہے اور سلمز کی آم آج کا شہر کا دل میلوڈی مارکیٹ ہے اور خدا جھوٹ نہ بلوائے کسی تھرڈ کلاس قصبے سے زیادہ قصیف ہے لاری اڈی ٹائپ کے دھابوں سے اٹا ہوا یہ مقام پیر ودھائی کا بھائی لگتا ہے نیشنل بینک والی سائیڈ ہے یا فوڈ پارک یہ اندر والا حصہ گندگی سے بھرا ہے نالیوں سے تافن زدہ پانی باہر نکل رہا ہے اور ساتھ بیٹھ کر لوگ کھانے کھا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سی ڈی اے کی کسی سربراہ نے آخری بار اس غلازت قدے کا دورہ کب کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عام شہری کیوں چاہتا ہے کہ کسی ادارے کا سربراہ فوجی افسر ہو اس کا جواب یہ ہے کہ فوجی افسر سے رابطہ کیا جائے تو وہ ریسپونڈ کرتا ہے جواب دیتا ہے فون کریں تو واپس فون کرے گا خط لکھیں گے تو جواب دے گا ملنے کے لیے جائیں گے تو خواہ چند منٹ ہی دے لیکن ملے گا ضرور میرا تجربہ ہے اور کسی مسئلحت اور خوف کے بغیر اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ پچانوے فیصد آج کے سیول افسر فون کال کا جواب دیتے ہیں نچٹھی کا اور پچانوے فیصد فوجی افسروں کا ردیعمل اس کے برقس ہے دو سال پہلے ملٹری لینڈز ایت کنٹونمنٹ کی محکمے میں ایک کام پڑا اس محکمے کے افسر سی ایس ای سے آتے ہیں محکمے کا سربراہ دی جی کہلاتا ہے پہلے سربراہ اسی محکمے سے ہوتا تھا یعنی سی ایس ایس کا افسر کچھ عرصے سے سربراہ جرنیل ہونے لگا برظاہر یہ نائنصافی ہے مگر ان سی ایس ایس کے افسران کا برطاؤ دیکھئے تو انسان مجبوراً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سربراہ کے علاوہ نیچے بھی فوجی افسر ہی آ جائیں تو لوگوں کا بھلا ہو کام پڑا تو سوچا کہ سربراہ تو جرنیل ہے اس کا نائب دیپٹی ڈی جی اپنا سی ایس ایس کا پیٹی بند بھائی ہے اسی سے بات کی جائے فون کیا تو معلوم ہوا کہ صاحب لنچ کر رہے ہیں فارق ہو کر فون کرتے ہیں یہ فون کبھی نہ آیا پھر سوچا کہ نائب سربراہ کے نیچے ڈیریکٹر ہے وہ بھی سی ایس ایس ہے اس سے بات کرتے ہیں یہ ایک خاتون تھی انہوں نے بھی بات کرنا انہوں نے بھی بات کرنا گوارہ نہ کیا پانچوے دن ڈی جی کو یعنی جرنیل کو فون کیا پی اے نے نام نمبر نوٹ کر لیا اسی دن شام کو جرنیل کا جواب بھی فون آ گیا اب ان کا نام یاد نہیں حال احوال بھی پوچھا کام بھی کرایا قومی نوگت کے ایک مسئلے پر پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے سربراہ سے بات کرنا تھی یہ بھی جرنیل تھے فوراں بات ہو گئی تجویز کو بھی انہوں نے سراہا جن دنوں جنرل کمر جاوید باجوا جن دنوں جنرل کمر جاوید باجوا تری سٹار جنرل کی حیثیت سے جی ایچ کیو میں آئے جی ٹی تھے غالباً یہ دو ہزار پندرہ یا سولہ کی بات ہے درون ملک سے آئے ہوئے چند مہمانوں کے لیے شمالی علاقوں میں اس گیسٹ ہاؤس کی ضرورت پڑی جو آرمی کے زیر انتظام تھا جنرل باجوا صاحب کے سٹاف سے بات کی جواب میں انہوں نے خود فون کیا گیسٹ ہاؤس چند حساس وجوہ کی گیسٹ ہاؤس چند حساس وجوہات کی بنا پر فنکشنل نہیں تھا انہوں نے پیشکش کی کہ اس کے علاوہ جہاں بھی چاہیں انتظام ہو جائے گا جس زمانے میں میں دفاع کے حسابات اور مالیات کے شعبے میں کام کر رہا تھا تھری سٹار جرنیل خود فون کر کے کہتے تھے کہ فلان سپاہی ان کی یونٹ کا ہے اور اس کا کی مسئلہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کوئی وفاقی یا صوبائی سیکریٹری اپنے کسی نائم قاسد یا کلگ کے لیے ایسا کرے گا اب دوسری انتہا دیکھئے وفاقی دار الحکومت کے این وست میں جی سکس فور کی سٹریٹ سکس تری میں جہاں ایک چھکڑا نمہ چیز غلازت سے اٹی رہتی ہے مسجد جانے والوں کا سابقہ بدبو کے بھبوگوں سے پڑتا ہے اس پر کولم دکھا اور سیڈیے کے سربرا کے توجہ مبزول کی کوئی ایکشن نہ ہوا پھر کولم چیئمن سیڈیے کے نام کریئر کے ذریعے بھیجا کچھ نہیں ہوا سیکریٹری داخلہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی بات نہ ہوئی اب اس مسئلے کو وزیر داخلہ جناب سرفراز بکٹی کے گوشت گزار کرنا ہے ان سے یقیناً بات ہو جائے گی کیونکہ وہ سیاستدان ہے افسر نہیں بات تو وزیر اعظم صاحب سے بھی ہو جائے گی بگر کسی سیول افسر سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ جو لوٹ اب آ رہی ہے وہ اس اخلاقیات اور آداب سے محروم ہے جو کسی زمانے میں سیول سرویس کا طرح امتیاز تھا تاریخ عزیز برہوم جب جنرل پرویز مشرف کے پرنسپل سیکریٹری تھے تب بھی شاید مشروفیت کے باوجود فون کال کا جواب دیتے تھے اب امتیازی صفت ایک ہی رہ گئی ہے اور وہ ہے شدید احساس کم تری اللہ ما شاء اللہ بلدیاتی دانوں کی بہتری کا ایک ہی حل ہے مقامی حکومتیں یعنی لوکل گورنمنٹس گندگی ہے یا کچھ اور ان افسروں کی بھلا سے انہوں نے کون ساوش شہر میں ہمیشہ رہنا ہے کچھ اس کوشش میں ہیں کہ کوئی بہتر سٹیشن مل جائے کچھ ترقی کی امید میں ہیں بلدیاتی دانوں کے منتقب نمائندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے کام کریں گے تو ووٹ مانگنے کی حالت میں ہوں گے سیاسی مخالف الگ کیمرے لگائے بیٹھے ہیں یہ صوبائی حکومتوں کی عام رانہ روش ہے جو مقامی حکومتوں کے راستے میں دکاوٹ ہے وزراء آلہ کو مقامی حکومتیں نہ ہونے کے دو بہت بڑی فائدے ہیں ایک یہ کہ مقامی حکومتوں کو فنس نہیں دینے پڑتے منتقب مقامی حکومتیں مالی خود مختاری مانگتی ہیں دوسرے یہ کہ بلدیاتی دارے بیوڈوکریسی کے تحویل میں ہوں گے تو ہر حکم کے جواب میں یس سر یس سر کی گردان موصول ہوگی سیاسدان تو سوال جواب کرے گا ہمیں یہی جمہوریت راس آتی ہے جس میں ظلہ اور تحصیل تو دور کی بات ہے اسلام آباد جیسا مرکزی اور اہم شہر بھی منتخب میر سے محروم ہو